بسم اللہ الرحمن الرحیم لسن نمبر سترہ میں آج ہم مدع عارض اور مدع لین عارض کے بارے میں جانیں گے اس سے پہلے ہم مدع متصل، مدع منفصل، مدع لازم اور مدع لین لازم کو پڑھ چکے ہیں آج ہم مدع عارض کے قوائد اور اس کو کھنچنے کی مقدار اور مدع عارض اور مدع لین عارض میں کیا فرق ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ سٹیپ وائد مثالوں کی مدد سے سمجھیں گے سب سے پہلے ہم مدع عارض کو دیکھ لیتے ہیں مدع عارض ہے کہ حروف مدع کے بعد عارضی سکون ہو مدع لازم میں آپ نے پڑھا کہ حروف مدع کے بعد سکون اصلی ہو جس کی علامات دال جیسی چھوٹی سی علامت، جذم اور تشدید ہیں جب یہ حروف مدع کے بعد آئیں تو مدع لازم ہے لیکن جب حروف مدع کے بعد عارضی سکون ہو تو مدع عارض ہوگا یہاں پر مدع عارض کا قائدہ لگے گا تو حروف مدع تو جیسے آپ جانتے ہیں علیف سے پہلے زبر ہو یا ساکن سے پہلے زیر ہو واو ساکن سے پہلے پیش ہو یہ حروف مدع ہیں ان تین حروف مدع کے بعد جب عارضی سکون ہو عارضی سکون کیا ہے؟ یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے وقف جیسے آئیت کی علامت ہوتی ہے وہاں پر وقف کیا جاتا ہے یا دیگر علامات جو وقفی ہیں جیسے چھوٹا سا طعا ہوتا ہے اس طرح باقی بھی جو علامات ہیں ان پر جب وقف کیا جاتا ہے یا سانس ٹوٹنے کی صورت میں جب وقف کیا جاتا ہے تو اس وقف کی صورت میں جو جزم پیدا ہوتی ہے یعنی جو ہم ادائیگی میں متحرک حرف کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں تو یہ عارضی سکون کہلاتا ہے جیسے کہ مسلمونہ تھا اس کو جب ہم وقف کر دیتے ہیں تو مسلمون پڑھتے ہیں تو جب ہم اس کو وقف کر کے متحرک کو خود ہی ہم ساکن کر دیتے ہیں عارضی طور پر تو یہ عارضی سکون کہلاتا ہے اور جب یہ عارضی سکون حرف مدہ کے بعد آتا ہے تو یہ مد عارض کا قائدہ لگتا ہے اور مد عارض کو کھینچنے کی مقدار ایک دو یا تین علیف ہے یعنی اس میں قصر طول توسط تینوں جائز ہیں لیکن جب مد عارض حرف مدہ کے بعد جب عارض سکون آئے تو اس میں طول کرنا بہتر ہوتا ہے اور مد لین عارض اس کو ہم آگے چل کے پڑھتے ہیں اس میں قصر کرنا بہتر ہوتا ہے تو ابھی ہم مد عارض کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں اس سبق میں مد عارض کی چند ہی مثالیں ہیں ان کو ہم سمجھ لیتے ہیں پہلی مثال ہے ولدالین قرآن مجید میں مد عارض اور مد لین عارض کی اکثر کوئی بھی سمبل نہیں لکھے جاتی اس کو ہم نے خود ہی سمجھنا ہوتا ہے اور خود ہی اس کو اپلائے کرنا ہوتا ہے تو یہاں دیکھیں جب آگے وقف کی علامت ہے آیت ختم ہونے کی علامت ہے تو اس وجہ سے ہم نے نون کے اوپر جو فتح ہے جو زبر ہے اس کو ہم نے ساکن کر کے پڑا یعنی ہم نے جب وقف کیا تو ہم نے اس کو ساکن کر دیا ولدالین جب ہم اس نون کو ساکن کریں گے تو یہاں پر ہم مد عارض کریں گے مد عارض کو کھینچنے کی مقدار تین علف کے برابر کرنا اس کو بہتر ہے یعنی اس میں طول کرنا بہتر ہے تو ہم اس میں طول کر کے پڑھیں گے یہ مد عارض کی مثال ہے مزید مثالیں ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں دیکھیں یہاں پر علف مدہ ہے اور آگے با کے نیچے زیر تھی لیکن وقف کی وجہ سے ہم نے اس کو ساکن کر دیا عارضی سکون آیا اس لئے یہاں پر ہم نے مد عارض کیا الباب تین علف کے برابر کھینچا کیونکہ اس میں طول کرنا بہتر تھا مزید مثال یہاں نون کے اوپر زبر تھی اس کو ہم نے پیچھے واو مدہ تھا آگے ہم نے اس کو ساکن کر دیا عارضی طور پر تو یہاں پر ہم نے مد عارض کیا لون نہیں پڑا بلکہ لون اگر ہم اس نون کو ساکن نہیں کریں گے بلکہ اگلی آیت کے ساتھ جب ملا دیں گے لون یا آگے جو بھی حرف ہوگا اس کے ساتھ ملا دیں گے تو یہاں پر یتسالون اس طرح پڑیں گے یہاں پر مد عارض کا قائدہ ختم ہو جائے گا کیونکہ آرز سکون ختم ہوگا تو قائدہ بھی ختم ہو جائے گا مزید مثال جا سکے رب العالمین یہاں پر عالمین تھا اس کو ہم نے ساکن کر دیا نون کو ہم نے ساکن کر دیا وقف کی وجہ سے تو یہاں پر مد عارض آیا مین مد عارض میں ٹول کیا ٹول کرنا بہتر ہے مد عارض میں آپ نے دیکھا کہ حروف مدہ کے بعد آρز سکون آتا ہے مد لین عارض میں بس یہ فرق ہے کہ حروف لین کے بعد آرز سکون آتا ہے حروف لین آپ جانتے ہیں جیسے یا ساکن سے پہلے زبر ہو اور واو ساکن سے پہلے زبر ہو یعنی یا اور واو ساکن سے پہلے زبر آئے تو یہ یائلین اور واو لین ہوتے ہیں تو جب یہ دو حروف آئیں گے اور ان کے بعد آرزی سکون آئے گا آرزی سکون جیسا کہ آپ پیچھے سمجھ چکے ہیں تو آئیے اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں جب آرزی سکون آ جائے گا تو یہ مدلین آرد ہوگا جیسا کہ خوف خوف مدلین آرد میں جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اس میں قصر کرنا بہتر ہے یعنی ایک علیف کے برابر اس کو کھینچنا بہتر ہے قورائش یہ سورہ قورائش کی آیت ہے قورائش تو کسی بھیکاری کو آپ نے اس طرح سے پڑھتے نہیں دیکھا ہوگا لیئی لہ فی قورائش اس میں دول کوئی بھی نہیں کرتا کیونکہ اس میں قصر کرنا بہتر ہے سب اسی طرح سے پڑھیں گے لیئی لہ فی قورائش اس طرح سے اس میں قصر کرنا بہتر ہے اس سبق میں یہی دو مثالیں اس کی دی گئیں ہیں ایک مثال اوپر موجود ہے شفتین شفتین اس میں بھی جب نون ساکن ہے وقف کی وجہ سے ہم نے اس کو ساکن کیا تو یہاں پر قصر کر کے اس مد لین آرد کو ادا کرنا ہے مد آرد اور مد لین آرد میں فرق یہ ہے کہ مد آرد کو لمبا کرنا یعنی طول دینا بہتر ہے اور مد لین آرد کو قصر کرنا بہتر ہے اور مد آرد میں حروف مدہ کے بعد آرد سکون آتا ہے اور مد لین آرد میں جیسے اس کے نام سے بھی ظاہر ہے حروف لین کے بعد آرد سکون آتا ہے اس دونوں کی سیمبل قرآن جید میں نہیں ہوتی اس کا آپ نے خود ہی حیال رکھنا ہوتا ہے اور مزید آپ قرآن جید میں اس کی مثالیں ڈھونڈیں ان کی پریکٹس کریں ان تمام مدہ کی پچھلی باقی کلاسیں بھی آپ دوبارہ جا کے ان کو دیکھیں اور قرآن جید میں ان کو اپلائے کریں بار بار جب آپ اپلائے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مد دات میں کوئی بھی پریشانی نہیں رہے گی مد دات کو سمجھنے میں کوئی بھی مشکل نہیں رہے گی تو آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد بہتہای